سوال یہ ہے کہ نماز جن اوقات میں جن ایام میں چھکتی رہے اس وقت میں آدھا دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں اس کا تو کل جواب دے چکا تھا کہ وہ اچھا نیچے جو لکھا ہوا ہے قضا روزے اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے دیکھئے دنوں کا یاد رکھنا بہت مشکل ہے لیکن کتنے دن وہ تو آپ کو یاد ہوگئے کتنے دن کے روزے مجھ پر قضا ہیں کتنی نمازیں مجھ پر قضا ہیں وہ تو یاد ہوں گے لیکن کون سی تاریخ میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں کون سی دن میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں یہ یاد رکھنا مشکل ہے تو اس کے لئے یہ فرمایا گیا مطلقا یہ نیت کہنے ہی اللہ میری مطلقا نماز میں یعنی میری چھوٹی ہوئی نمازوں میں چھوڑی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلے جو نماز میں نے چھوڑی اس کی قضا کر رہی ہو یا یہ نیت کہلے یا اللہ جو نمازیں میں نے قضا کرنی ہے اس میں جو پہلی فجر کی نمازیں وہ قضا کر رہی ہو پہلی زہر کے نماز قضا کر رہی ہو پہلی اثر پہلی مغرب پہلی عشاء پھر اس کے بعد جب نیت کریں تو صرف اتنا کہنا بات کافی ہے پھر اس کے بعد کی فجر پھر اس کے بعد کی زہر پھر اس کے بعد کی اثر پھر اس کے بعد کی مغرب پھر اس کے بعد کی عشاء آپ اس کے بعد اس کے بعد کہو گے تو آٹومیٹی کو نیت جا کر وہاں فیڈ ہو جائے گی جہاں ہونی چاہیے یہ آسان ترتیب ہے نیت کرنے کی خضا نمازوں کی نیت کرنے کے آسان ترتیب اللہ سے یوں کہیں کہ یا اللہ میری چھوٹی ہوئی خضا نمازیں جو مجھ پر باقی ہیں اس میں جو پہلی نماز فجر کی وہ میں ادا کر رہی ہوں پھر زہر کی حصر کی مغرب پیش آگی پھر اس کے بعد نیت کیا کریں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ کہتے جائیں تو انشاءاللہ قضا نمازیں ادا ہو جائیں اتنا کہتے جائیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اسی طرح روزہ روزے میں بھی اللہ جو روزے رمضان کے میرے چھوڑ گئے اس میں جتنے روزوں کی میں قضا کر چکی ہوں ان تمام روزوں کو آپ قبول فرما کر پھر اس کے بعد جو میں مجھ پر روزہ فرض ہے قضا کرنا تو اس طرح کی جو نیت ہیں اس کے بعد اس کے بعد کی نیت کر لیں اللہ اس کے بعد جو روزے چھوٹے اس کے بعد جو روزے قضا کرنا باقی ہے پھر اس کے بعد کا روزہ جو مجھ پر قضا کرنا باقی ہے پھر اس کے بعد کا روزہ جو مجھ پر قضا کرنا باقی ہے وہ میں ادا کر رہی ہوں نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی علم الغیب ہے جانتا ہے کس پر کتنے روزے قضا ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان قضار روزوں کی جگہ کو پل کر دے گا دوسرا سوال ہے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا نیت کرے امام کے پیچھے جب نماز پڑھے تو نیت تابع اس امام کے پڑھ رہی ہو تابع اس امام کے پڑھ رہی ہو تو آپ جب جسے بسائی طور پر فرض نماز کے الگ امام ہے تابع اس امام کے نیت کرو ترابی کے الگ امام ہے تابع اس امام کے نیت کرو ویتر کے الگ امام ہے تابع اس امام کے نیت کرو اور امام صاحب یہ اپنی نیت جو مستورات کی اقتدائی کی ہے وہ کر لیں گے اور آپ امام صاحب کی اقتدائی کی آپ کر لیں اور یہ جو نیتیں ہیں نیتوں کے سلسلے میں امام صاحب اگر نیت کر لیے مثال کے طور پر فرض نمازوں کی اور آپ نیت کیے نفلوں کی تو نماز نہیں ہوگی امام کی نیت جس نماز کی ہوگی اسی نماز کی آپ کو نیت کرنی ہوگی امام صاحب پڑھا رہے ہیں عشاء کی نماز آپ نیت کر لیے تراوی کی امام صاحب پڑھا رہے ہیں تراوی کی نماز آپ نیت کر لیے فرض کی اس سے نماز ادا نہیں ہوگی امام صاحب جو نیت کر رہے ہیں وہی نیت آپ کو بھی کرنی ہے یعنی نماز کے اعتبار سے امام عشاء کی کر رہے ہیں تو آپ کو بھی عشاء ہی کی امام ترابی کی کر رہے ہیں آپ کو بھی ترابی کی امام صاحب کے نیت کے برابر آپ کو نیت کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کر رہے ہیں اور بھی کوئی بات ہو تو کل لکھ کر دے دیں انشاءاللہ کل لکھ اس کا جواب دے دیا جائے اور جو خواتین ہماری نکسلر میں سن رہی ہیں وہ خواتین بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں جو دور دور ہیں یہ جو اس وقت خواتین کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے وہ دور دور